اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک تھاک اور مزے میں اور یہاں پہ ہے ویکنڈ ڈینر کی تیاری اور میں کر رہی ہوں بچوں کی پرزور فرمائش پہ پیزا کی پرپیشن تو سب سے پہلے میں پیزا کی ڈو کون کے رکھ دوں گی تو میں نے یہاں پہ باول میں لیا ہے فور کپس میدہ اور اس میں 3 ٹی سپون میں ایز ڈالوں گی اس کے پاس 2 ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں 3 ٹی سپون شگر ڈالا ہے بس اس میں آپ نے یہ سب ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سب کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ پانی اور آئل شامل کرنا ہے تو آئل میں نے 8 ٹی بل سپون اس میں ڈالا تھا اور دودھ میں اس میں ہاف کپ ڈالا تھا میں پیزا ڈو میں ایگ بھی ایٹ کرتی ہوں کیونکہ اچھا ہوتا ہے بچے ایگ اس بہانے کھا لیتے ہیں تو ایگ آپ نہیں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نہیں ایٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایگ نہیں ایٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈو میں ایسا بس یہاں پہ میں نے ہاف کپ ملک ڈالا ہے ایگ ڈالا ہے اور آئل اب میں نے اس کو گرم پانی سے نیم گرم پانی سے میں نے اس کو اچھے سے سافٹ ڈو سی ڈو بنانی ہے تو اس کو سمود ڈوز بنائیں گے تو اچھا سا پیزا بنتا ہے اور سافٹ ڈو بنانی ہے آپ نے ہارڈ نہیں گننا اس کو ہارڈ گن دیں گے تو پھر اس کی کرسٹ ہارڈ بنتی ہے تھوڑا سا سافٹ سافٹ سا ہی اس کو آپ نے گننا ہے بس اسی طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی دال کے ایٹ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو گون لینا ہے اور اتنے آٹے سے آپ کے آرام سے 3 لارج پیزا بن جاتے ہیں بس یہاں پر میرا آٹا ہے گن گیا ہے بس اس کو میں کور کروں گی کور کر کر کے میں اس کو ٹو آرز کے لئے رکھ دوں گی ility Stream parece 2 جوہر办 جاتے ہیں agora میں پیزا کی ٹاپنگ کے لئے لیے ویجیٹیبلซ اور چکن کی میرینیشن کروں گے ویجیٹیبلซ کو کٹ کروں گی اور چکن کو مائرینیٹ کر کے mand inteiro participating frontama product اور اس کو مائنے figure جادو کیا ہے اور یہ چکن ہے اس اس کو بھی اپنے pieces کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جادو ہو گیا اور میں نے اس کو کٹ کر لیا اور بس میں نے سمپل سی مرینیشن کی تھی اس میں اس میں جنجر گارلک دالا تھا میں نے 1 ٹی سپون 1 ٹی بل سپون اور چکن تک کا مسائلہ شان کا میں نے ڈیریکٹ یوز کیا تھا تو بس سمپل سا میں نے مرینیشن کی تھی اور اس میں میں نے اوائل اٹ کیا تھا تو بس اس کو میں کوک کر لوں گی سمپلی اور ویجیٹیبلز میں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی کوئی بھی ویجیٹیبلز میں نے یہاں پہ کیپسکم، مشروع، آلیوز، الیپینوز اور انین لیے تھے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے پاٹ میں یہ چکن ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا پانی دالوں گی اور پانی دال کے اس کو اسی کے پانی میں اس کو کک کر دوں گی بس پیزا کے لیے یہ تین سٹیپس ہی کرنے ہوتا ہے آٹا گوننا ہوتا ہے آپ نے ویجیٹیبلز کٹ کرنی ہوتی ہے اور چکن کو مرینیٹ کر کے کک کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ پہلے سب کر کے رکھ دیں تو آخر میں آپ نے صرف اس کی ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے پیزا کی پوری تو بس یہاں پہ میں نے چکن کک ہو گئی ہے میں نے اس میں کوئلے کا دھوان دیا تھا کیونکہ تک کا فلیور آ جاتا ہے نا اس سے تو کوئلے کا دھوان دے دیں اگر آپ کو اچھا رکھتا ہے نہیں اچھا رکھتے تو سمپلی ایسی چکن بھی بس یہاں پہ چکن کک ہو گئی ہے اور میں نے اس پیزا میں تھری ٹائپس کے چیز یوز کیے تھے سلائس چیز مزرلہ چیز اور چیٹر چیز تو یہ چیٹر چیز کو میں نے اس طرح سے قدو کرش کر لیا ہے مزرلہ چیز جو تھا میرے پاس وہ پہلے سے ہی شرڈٹ تھا اور دیکھیں یہاں پہ ڈو کیسے رائز ہو گئی ہے اس طرح سے آپ کی ڈو رائز ہو جائے گی تو آپ نے بس اس کو نکالنا ہے اور اچھے سے آپ نے اچھے سے دوبارہ سے اس کو گھون لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو بابلز ہیں وہ سارے ریموو ہو جائیں تو اس سے آرام سے تھری پیزا لارج پیزا بن جاتے ہیں میں نے ٹو ٹائپس کے پیزا بنایا تھے ایک میں نے بچوں کے لیے بنایا تھا بغیر ویجیٹیبلز کے کیونکہ میرے بچے ویجیٹیبلز پسند نہیں کرتے تو گھر میں پیزا بنانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بچے آرام سے کھا لیتے ہیں بھار سے پیزا اس لیے نہیں کھاتے بچے میرے کہ اس میں ویجیٹیبلز ہوتے ہیں تو جب سے میں نے گھر میں بنانا شروع کیا پیزا تو میرے بچوں نے بھار سے پیزا کھانا ہی چھوڑ دیا اور جب بھی ہم نے کبھی بھار سے پیزا کھایا تو انہوں نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے ون ٹو بائٹ کھاتے ہیں اور رکھ دے ایسا نہیں ہے کہ میں ویجیٹیبلز نہیں کھلاتی بچوں کو میں کبھی کبھی تو زبادستی کھلاتی ہوں اور کبھی جب ان کے پسند کی چیزیں بنتی ہیں تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں کہ چلیں اچھے سے شوق سے کھا لیں کوئی چیز تو یہاں پہ ویکنڈ تھا تو میں نے کہا چلو بچوں کی فرمائش پہ بنا لی ہوں تو ان کی پسند کا ہی پیزا بنا دیتی ہوں تو بس اس میں میں نے یہاں پہ چیز اٹ کیا ہے اور چکن اٹ کیا ہے اور بس اس میں میں مزرلہ چیز اوپر سے دالوں گی میں جڑا چیز نیچے دالتی ہوں تاکہ اس کا فلیور ہی ہوتا ہے اور وہ اوپر ہوتا ہے تو وہ اگدم ہارڈ ہو جاتا ہے مزرلہ چیز اوپر دالتی ہوں کہ وہ ملٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہارڈ نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے میرا پیزا اور میں پیزا کو اب بیک کر لوں گی ٹو ہنڈر ٹگری پہ ٹو ہنڈر ٹو 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 منٹس کے لیے ہم اوون کے بغیر بھی پیزا بنا سکتے ہیں میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو ٹرائی کرتے ہوئے تو وہ پین پہ فرائی پین پہ اس طرح سے ڈو رکھے اور اس کو ہلکی آنچ میں بیک کرتے ہیں تو اس طرح سے بیک ہو جاتا ہے لیکن میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا اور یہاں پہ 15 منٹس کے بعد میرا پیزا بلکل ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے اس کو نکالا تھا اور یہ دیکھیں چیز کتنی اچھے سے ملٹ ہو گیا تو بس میں نے یہ بچوں کو پیسز کر کے دے دیا تھا اور یہ ایک لارچ پیزا جتنا تو آرام سے ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ جو میرا پیزا ہے اس کی شیپ سکوائر شیپ تھی سرکل نہیں تھی کیونکہ میری جو اووین ٹری ہے وہ سکوائر شیپ کیا تو اس لئے ہمیشہ میری سکوائر پیزا ہی بنتے ہیں بچے تو بس انتظار میں تھے کہ یہ ریڈی ہو اور ہم اس کو کھائیں تو بس میں نے ان کو پیسز دے دیے تھے نکال کے اور بچوں کے ریویو بھی میں آج آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ امل نے اور ہم نے ٹیسٹ کیا تھا تو انہوں نے ریویو کیسے دیے تھے مجھے دیکھیں کتنا چیزی بنا ہے یہ مل کیسا ہے 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 اور یہاں پر آپ نے دیکھے ارہم اور آمل کے ریویوز بچوں کو تو بہت ہی پسند آیا تھا پیزا اور بہت انجوائے کیا تھا اور یہاں پر میں نے سیکنڈ پیزا کی پرپیشن شروع کر دی ہے میں نے یہ ساوس دالا ہے اس میں پاسٹا ساوس تھا یہ پیزا ساوس مجھے ملا نہیں تھا تو میں نے یہ پاسٹا ساوس ہی یوز کر لیا تھا اور اس کا سیم ہی فلیور تھا تقریبا اور ساوس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چیڈر چیز اور سلائس چیز تو گھر میں جب بھی ہم پیزا بناتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے جو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہو آپ پہلے ایڈ کر دیں اور بعد میں ایڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو میں بس اس میں یہ چیز ایڈ کروں گی نیچے اور اس کے بعد میں دالوں گی چکن اوپر سے اور ویجیٹیبلز تھوڑے سے میں اس میں دالوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر مسئلہ چیز ایڈ کر دوں گی تو مسئلہ چیز اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تو وہ سٹفنگ ساری اندر سے سٹک ہو جاتی ہے اس کے بعد مسئلہ چیز دالنے کے بعد اوپر سے بھی آپ تھوڑی سی چکن اور ویجیٹیبلز اوپر سے دال دیں تو وہ اچھے سے سٹیک ہو جاتی ہے ورنہ آپ ساری چیزیں چیز دالنے کے بعد چکن اور ویڈیٹیبل دالتے ہیں تو پھر وہ جب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے ساری گر رہی ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ سے چکن اور ویڈیٹیبل اندر دالتی ہوں اور اس کے اوپر سے مزررہ چیز ایڈ کرتی ہوں تو یہ ساری سٹافنگ جو ہوتی ہیں اس کے اندر بالکل سٹیک ہو جاتی ہیں بس گھر میں پیزا بنانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ بنا لیں اور پیزا کو ٹاپنگ کرنے کے لئے کوئی خاص رول نہیں ہوتا آپ اپنی مرضی سے کوئی ایسی بھی ٹاپنگ کر لیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں تو اس طرح سے کرتی ہوں جس طرح سے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے اور میں نے جب سے گھر میں پیزا بنانا شروع کیا ہے ہم نے تو بھار سے پیزا کھانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ میرے بچے اور ہزبن گھر کا پیزا ہی پسند کرتے ہیں مجھے کبھی کبھی دل ساتا ہے بھار سے کھانے کا لیکن یہ لوگ بلکل بھی پسند نہیں کرتے بھار کا پیزا گھر میں ہی میں بناتی ہوں تو وہ ہی شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا یہ پیزا بھی ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو بھی میں اسی طرح بیک کر لوں گی ٹونٹی منٹس کے لیے ٹو ہنڈڈ ڈگری پہ بس آج کل تو پیزا بنانا گھر میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہر کوئی بنا لیتا ہے تو بس سب لوگ اپنے الگ الگ ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگ سے شیئر کروں کس طرح سے میں پیزا بناتی ہوں کس طرح سے میں ڈریسنگ کرتی ہوں اور کیا کیا یوز کرتی ہوں اور یہ تھی میری آج کی ریسپی جو میں نے بنائی تھی آج اور یہ بہت ہی یمی پیزا بنا تھا اور بس یہاں پہ یہ میرا پیزا بھی ریڈی ہو گیا تھا اور ہم نے اپنا ڈینر بہت انجوائے کیا تھا بہت ہی یمی بنا تھا یہ پیزا تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری ریسپی اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ ملوں گی آپ سے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ